بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے یوٹیوب چینل اور میں ہوں سائد علی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس ٹوپک پہ ہے یہ اٹھائیس طریق کو عمران صاحب نے لونگ مارچ نکالا جو لہور سے روانگی سامبت تک ہی کی لیکن اس لونگ مارچ کا نکالنے کا مقصد اور اس لونگ مارچ کو کیوں نکالا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ لونگ مارچ نکالنے سے دوبارہ عمران صاحب اتدار میں آ سکتے ہیں یا نہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے اور اگر آپ ہمارے پیج پہ نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے تو آج یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لونگ مارچ یہاں سے لہوز سے اسلامبت کے لیے روانگی کی گئی نکالا گیا لیکن اس لونگ مارچ کی اصل حقیقت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے لونگ مارچ کیوں نکالا گیا ہے اور عمران صاحب کا لونگ مارچ نکالنے کا مقصد کیا ہے وہ یہ چاہتے ہوں گے یا ان کے ذریعے میں یہ بات ہے ان کے خیال میں یہ بات ہے کہ یہ لونگ مارچ کیوں نکالا جا رہا ہے اس سے میں دوبارہ اہر قرار پاؤں گا یا پھر میں اس عوام کے لیے آزادی چاہتا ہوں تو بہت سے لوگوں نے اس میں شرکت کی بہت سا حجوم تھا لونگ مارچ میں لاہور سے اسلامباد کی روانگی تک بہت راشتہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر یہ سارا کچھ نہیں ہو پاتا یا دوبارہ امران صاحب اکردار میں نہیں آ پاتے یہ اس لونگ مارچ نکالنے کی آپ کو میں ایک بات بتاتا چلو کہ پہلے جب امران صاحب کی ایک امتی تو اس وقت بھی لونگ مارچ نکالے گی ہیں تھے مریم نواز کی جانب سے اور آج جب وہ ایک ندار میں ہیں تو ان کے طرف سے لونگ مارچ نکالے جا رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصر یہ ہے کہ یہ سارا پروسیجر جو لونگ مارچ کا ہو رہے ہیں کیا اس میں کوئی کمپلیٹ کو نقصان ہونے والا ہے یا نہیں یا پھر یہ جو ایک ٹائم ایک اپنا فضول میں ویسٹ کیا جا رہے ہیں لہوس اسلامباد تک روانگی کا جو سفر ہے جس میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے شرکت کی ہے لیکن یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ لونگ مارچ کا اس نے کیا عوام کو کیا بینیفٹ ملنے والا ہے عوام کو کیا نفع اور کیا نقصان ہو رہے والا ہے کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ جب بھی لونگ مارچ نکالے جاتے ہیں وہ چاہے نونلی کی طرف سے ہوں چاہے پیٹی ایک طرف سے ہوں اس میں یہ ہوتا ہے لاکھوں کے حساب سے لوگ شرکت کرتے ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی بھی لونگ مارچ نکالا ہو گیا اس لونگ مارچ میں اس کے بعد کوئی اچھر زرٹ میں لاؤں جب بھی لونگ مارچ نکالا جاتا ہے چاہے وہ پیٹی ایک طرف سے نکالا جائے چاہے وہ نونلی کی طرف سے نکالا جائے تو اس لونگ مارچ میں یہ ہوتا ہے ابھی بھی یہ جو لونگ مارچ نکالا گیا اس میں بے شمار لوگوں نے شرکت کیا ہے بے شمار لوگوں نے شرکت کیا ہے لوگوں کا یہ اور کل اگر کسی بھی مقاصر کے لیے اقتدار میں براہر صاحب ہوتے ہیں اور پھر بعد میں نون نیگ والے لونگ مائل نکالتے ہیں اس میں بھی لوگ لیکن کے رس Psalطے شرکت کرتے ہیں لیکن یہ جتنے بھی پارٹیاں لونگ مائل نکالتی ہیں اور ہم لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں لیکن شرکت کرنے کے بعد یہ لونگ مائل کا نکالنا اسلامباد سے اسلامباد کا یہ جو سفر کرتے ہیں لوگ پیدل جو لوگ جاتے ہیں کچھ بائیک پہ جاتے ہیں کچھ ڈاڑیوں پہ جاتے ہیں سارا پروسیز کے نیور کرتے ہیں کیا اس کا کوئی فیدہ کبھی عوام تک پہنچے تو آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لونگ مارچ یہاں سے نکالا جاتا ہے اور ہر حکومت میں نکلتا ہے نونلی کی کموت ہوتی ہے تو پٹیے لونگ مارچ نکالتا ہے پٹیے کی کموت ہوتی ہے تو نونلی کے لونگ مارچ نکالتا ہے اور لاکھوں کے لوگ سے شرکت بھی لوگ کرتے ہیں لاکھوں کی تدات ہوتی ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو ایک اچھا حضر نہیں ملتا اب لونگ مارچ جو نکالا جا رہا ہے ایک ازادی کے لئے نکالا جا رہا ہے ہم ران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ازاد کیا جائے غلامی سے ازاد کیا جائے نونلی والے کہتے ہیں کہ ہم اچھا کریں دونوں پارٹی ہیں ٹھیک ہیں برحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے پروسیجر میں ہمیں عوام کو کیارلیٹ ملنے والا ہے کہ عوام کے ساتھ کچھ بہتر ہو پہا ہے کس لونگ مارچ کی وجہ سے یا نہیں اگر یہ لونگ مارچ کامیاب ہوتا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں کچھ عوام کو اچھا حضر ملے گا یا نہیں تو یہ انشاءاللہ طرح آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گے لیکن آج کے لئے یہ اتنی تو اگر آپ ہمارے پیج پہ نہیں ہیں تو پریس مل چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ آپ کے اور ہماری ملاقات بار بار ہو اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کی انشاءاللہ طرح بار پر کوئی اچھی ویڈیو کو اچھا پروسیجر کو اچھا جو انہاں آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گے جو آپ تک انشاءاللہ ہم پچانے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کو مالک ویڈیو اچھی لگے تو پریس مل چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تولک اسی طرح سے قائم رہے تو آج کے لئے اتنی اللہ حافظ